موسیقی 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 جنجر گارلک پیسٹ کو آلرین میری ریسپی ہے میں نے پیسٹ بنا کے فریز کر لیا تھا اگر آپ جنجر گارلک پیسٹ کو محفوظ کر کے رکھ لیتے ہیں فریزر میں تب ایک سال دک خراب نہیں ہوتا اس کی ریسپی کا لنک میں آئی بیٹن میں آپ کو دے دوں گی یا ڈسکرپشن میں کہ کس طرح جنجر گارلک پیسٹ کو محفوظ کیا جاتا ہے اس طرح آپ کٹھا بنا کے رکھ لیں الگ الگ شیشی پہ میں نے رکھا ہوئے ہیں میں نے فریزر میں رکھا ہوئے اگر آپ ایک سے دو ماہ کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو نیچے رکھ دیں اور اگر آپ پورا سال استعمال کرنا چاہتے ہیں تو فریزر میں رکھیں ون ٹیبل سپون گارلک پیسٹ آئیڈ کریں گے اور ون ٹیبل سپون ہی جنجر پیسٹ آئیڈ کریں گے اس میں اولیڈی میں نے تھوڑا سا آئیڈ اور نمک ڈال کے گرائنڈ کیا تھا اس لئے اولیڈی میں تھوڑا سا نمک ہے پیسٹ میں آپ بھی اس طرح جنجر گارلک پیسٹ بنا کے رکھ لیں جب بھی آپ گوشت والی کو ڈش بنائیں کوئی دال چاول بنائیں کوئی جب بھی آپ دال بنائیں یا گوشت کی ریسپی بنائیں تو اس طرح آپ نکالیں اور جھٹ پٹ پکانا شروع کر دیں اس طرح آپ کو چھین لیں میں یا گوشت پکانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی اس طرح یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو پہلے لسن چھیننا پڑے گا دلک چھیننا پڑے گا اس طرح آپ نے پیسٹ بنا کے رکھی ہوگی تو جڑ پٹ آپ بنا سکتے اس طرح جب بھی مہمان اچانک آج ہیں اس طرح ٹائم بھی سیف ہو جاتا ہے گوشت کو ہم نے جنجر گارلک پیسٹ میں اچھے سے فرائی کر لیا ہے تاکہ گوشت کی سمیل وغیرہ ختم ہو جائے کلر بھی چینج ہو چکا ہوئے اس میں بہت زیادہ سپائسز نہیں ایڈ کریں گے تین لارڈ سائز کے ٹاماٹر ایڈ کریں گے آپ پیوری بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون کالی میٹ پیسٹی بھی ایڈ کریں گے وان ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے چونکہ جنجر اور گارلک پیسٹ پہ بھی تھوڑا سا نمک ہے ایک سے دو منٹ پکائیں گے ایک سے دو منٹ پکانے کے بعد ہم پانی ایڈ کریں گے اتنا پانی شامل کریں گے جس میں گوشت ہمارا آسانی سے گل جائے دو سے ڈھائی گلاس ہم پانی ایڈ کریں گے اور لو فلیم پر ہم گوشت کو پکائیں گے یقین کریں بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ نان کے ساتھ سرف کریں چپاتی کے ساتھ سرف کریں چاولو کے ساتھ سرف کریں تندوری روٹی کے ساتھ کھائیں یقین کریں بہت ہی مزے کا اور لاجواہ بنتا ہے لو فلیم پر ہم نے پکنے کے لیے رکھ دیا دو سے ڈھائی گلاس پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ پریشر ککر میں بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں پانی خوشت ہو چکا اور گوشت بہت اچھے سے گل چکا ہوئے میں آپ کو چک کروا دیتی ہوں کیونکہ لو فلیم پر ہم نے گوشت کو پکایا ہے اور تھوڑی سی ہم بھونائی کر لیں گے تھوڑا سا لمبا کٹا ہوا ادرک ایڈ کریں گے چند ہری مرچے ایڈ کریں گے جولین کٹ میں میں نے کٹ لیا تھا اچھے سے آپ بھونائی کر لیں اس میں زیادہ سپائسز ایڈ نہیں ہوتے لاسٹ میں ہم کٹی وی کالی مرچ ایڈ کریں گے جو دردر کی ہوئی ہوتی ہے تھوڑی سی کرش کی ہوئی پہلے میں نے ہاف ٹی سپون پیسی وی ایڈ کی تھی اب لاسٹ میں ہاف ٹی سپون کٹی وی کالی مرچ ایڈ کریں گے اور لاسٹ میں ٹو ٹی بل سپون لیمن سکویز کریں گے جس سے فلیور اور بھی لاجواب ہو جائے گا اس طرح آپ بکرائید پہ اس طرح ڈیسپیز بنائیں آپ یقین کریں بہتی لاجواب ریسپی ہے دعوتوں میں بنائیں آپ نمکین گوز بہتی مزے دار بنتا ہے ساتھ پلین رائس بنالیں تندوری نان کے ساتھ بھی ساتھ دہی کا رائتہ بنائیں ساتھ فریش سیلڈ کٹیں ہوتی مزے کا بنتا ہے لاسٹ میں ہم ہرا دھنیا ایڈ کریں گے فروزن دھنیا ہے جو کہ میں آلڈی دھنیا کو فریز کر کے رکھ لیتی ہوں دھنیا خراب نہیں ہوتا اور گارنش میں ہم ادرک ایڈ کریں گے لمبا کٹا ہوا جولین میں کٹ کیا ہوا ہری میچے ایڈ کریں گے بہتی مزے دار پشاوری نمکین گوشتے آ رہے ہیں ابھی میں منڈی شورڈ کر کے دکھا رہی ہوں آپ کو دیکھیں کتنا زبردست لکھ آئے ہیں اور بہتی مزے کا ہے ضروری نہیں آپ نان کے ساتھ کھائیں سنگل بھی آپ ایسے ہی کھا سکتے ہیں ایز ایٹس کھائیں آپ بہتی مزے کا ہے اور جس میں نمکیات کی کمی ہوئے ہو جائے باڈی میں جب کبھی کسی پیشنٹ کو آ جاتی ہے تو ان کے لئے بھی نمکین گوشت بہت ہی لاجواب ہے مفید ہے ان کے لئے لاس میں پھر سے ہم کٹیوی کالی میرچ ایڈ کر دیں گے ہری میرچ لمبا کٹاوہ ادرک سے گارنش کریں گے اور لیمن کے ساتھ بہت ہی مزے دار پشاوری نمکین گوشت تیار امید ہے آپ کو آج کی رسپی پسند آئی ہوگی آپ کو اگر آج کی رسپی پسند آئی ہے پلیس میں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اللہ حافظ موسیقی